اگر چائنہ ظلم کرنے پہ آتا ہے بہت وحشی ہے پھر یہ بات ہے ہسٹری کے اندر اس وقت کم از کم جو ان کا بہیوئر ہے وہ اس ٹائپ کا نہیں ہے جو سعودی ٹائپ کا اور امریکن ٹائپ کا ہے اس وقت میرا اپنے خیر ہے جو ان کا بہیوئر ہے وہی کہ بھائی ہم نے تمہیں نہیں پالنا ہے تم نے خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے تو جتنا کھڑا ہونا ہے کھڑے ہو جاؤ لیکن ہم تمہیں پالنے نہیں والے اور مجھے یوں لگ رہا ہے کہ چائنیز اب ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گئے ہیں ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اور کنفرم 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 دنیا کے پیسے کے اعتبار سے اب انہیں یہ چھوٹے چھوٹے ملک تھریڈ نہیں کر رہے یعنی ہمارا چائنہ سے کیا مقابلہ کہ ہم سوچیں گے چائنہ ہمیں دبا کے رکھے گا تاکہ کہیں ہم اس کے سامنے نہ آ دیں نہیں یہ نہیں ہونے والا ہم اس کی گیم میں ہیں ہی نہیں اس انداز میں نہیں ہے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہم فورن پالیسی میں اگر نہ کہیں بہت اچھے راستے پریں تو کم سے کم پچھلے سے بہتر راستے پریں پچھلے سے بہتر راستے پریں اس راستے میں ایک خوبی یہ ہے کہ آپ کے انٹرنل افیرز کے اندر سیویل وار نہیں آنا چاہیے پچھلے راستے میں جو بہت بڑی مصیبت تھی وہ یہ کہ آپ کچھ بھی کرو گے آپ سیویل وار آئے گی کیوں جب آپ پوری دنیا کا اسلحہ یہاں سے گزار کے افغانستان بھیجو گے پوری دنیا کی منشیات وہاں سے نکال کے باہر بھیجو گے تو یہ دونوں نکلتے اور آتے بھی لیک بھی کریں گے یہاں پہ اور وہ ہوا ہے اور جب آپ پوری دنیا کے مجاہد یہاں پالو گے کہ وہ دوسرے محاظوں پہ لڑے تو یہ مجاہد کبھی یہاں پہ بھی لڑیں گے پھر نامنیات مجاہد اور وہ ہمارے ساتھ ہوا ہے اس دفعہ جو گیم ہے اس کے اندر مجھے نہیں لگ رہا کہ ہمارے ساتھ سیویل وار کی کوئی کہانی ہونے والی ہے ہاں یہ ہے کہ ہمارے اندر ڈیپینڈنس آئے گی اس ڈیپینڈنس کو کیسے کاؤنٹر کرے گی اسٹیبلشمنٹ میرے خلال میں اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی فائنل وارڈز میں جاتے ہوئے بے وقوف نہیں ہے ہرگز نہیں ہے کافی اقل مد ہے کافی اشاری سے کام کر سکتی ہے البتہ ان کے اپنے اصول ہیں ان کے اپنے مفادات بھی ہیں ان کے اپنے